لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے درس میں ابلیس کے گمراہ کرنے کے حربوں کے زمین میں ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اسی زمین میں اور روایات بھی آتی ہیں کہ ابلیس ملعون کیا سرما بھی ہے اور اس کی چٹنی بھی ہے ابلیس ملعون کا سرما کیا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے اور جو اللہ کی عبادت کرنے کا وقت ہے وہ گناہوں میں لگا دیتا ہے جو ہدایت کا وقت ہے اسے زلالت میں گزار دیتا ہے اپنے رب کے قریب آنے کے بجائے اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے آنکھوں میں سرما اس کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے رب سے دور کر دیتا ہے اسی طرح اس کی چٹنی بھی ہے جو اس کی چٹنی چاٹ لیتا ہے سے مراد یہ ہوئے کہ اس کی زبان غلیز ہو جاتی ہے گندی ہو جاتی ہے برائی کی طرف تیز ہو جاتی ہے وہ بری باتیں کہنے لگتا ہے تو اس زمن میں حضرت سمرہ بن جندب سے یہ روایت ہے اس کو ابن عبد دنیا نے پھر ابن عدی نے پھر امام طبرانی نے امام بہقی نے شعب الایمان میں کئی روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ لِس شیطانِ قُحْلُ وَلُعُوْقَنِ کہ شیطان کے لئے قُحْل بھی ہے سرما بھی ہے اور شیطان کے لئے چٹنی بھی ہے فَإِذَا قُحْلُ الْإِنسَانِ مِنْ قُحْلِهِ نَامَتْ عَيْنَاهُمْ کہ اب شیطان کا سرما کیا ہے کہ انسان کی آنکھیں غفلت میں بڑھ جاتی ہیں گناہوں کو پسند کرتی ہیں ہدایت سے دور ہو جاتی ہیں تو نامتْ عَيْنَاهُمْ کیا؟ عن ذکر اللہ کے ذکر سے قافل وَإِذَا عَلْعَقَهُ مِنْ لُعُوقِهِ ذَرَبَ لِسَانَهُ بِالشَّرْ اور اس کی چٹنی کا کھا لینا کیا ہے کہ انسان شرگی طرف اس کی زبان مائل ہو جاتی ہے اسی طرح امام سیوتی فرماتے ہیں کہ ابن عدی اور امام بحقی حضرتِ انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے لیے سرما چٹنی اور نسوار بھی ہے اور اس کی چٹنی تو جھوٹ بولنا ہے اور اس کی نسوار گصہ کرنا ہے اور اس کا سرما نین کرنا ہے کہ غافل ہو جانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ابن عبی الدنیا امام طبرانی ابن مردویہ حضرتِ ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث اس سے ملتی جلتی پچھلے دروس میں بھی پیش کر چکا ہوں کہ شیطان کے کیا حربے ہوتے ہیں لیکن اس روایت میں کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر استی اس روایت کو بھی ذکر کرنا ہوں کہ جب ابلیس کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو ابلیس نے کہا کہ امی نے رب تُو نے مجھے زمین پر اتار دیا اور تُو نے مجھے مردود قرار دے دیا لہٰذا تُو میرے لیے ایک عدد گھر بنا دے تو اللہ نے کہا کہ تیرا گھر کیا ہے غصل خانہ ابلیس نے کہا میرے لیے مجلس بنا دے تو اللہ نے فرمایا کہ تیری مجلس بازار اور چوراہ ہیں ابلیس نے کہا میرے لئے کھانا مقرر فرما دے اللہ نے فرمایا تیرا کھانا وہ چیز ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو چاہے وہ زبیہا ہو کہ غیر زبیہا ہو اب لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ حضرت یہ ہمیں مندر کا پرشاد لا کے دیتے ہیں ہمارے دوست وہ تو گوشت نہیں ہے کیا ہم کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے حرام ہے کیونکہ اس پہ غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے اس پہ کسی اور کی نظر نیاز اتار دی گئی ہے کسی اور کی مندر مان لی گئی ہے نام صرف اللہ کا لیا جائے گا چاہے وہ زباہ شدہ ہو کہ غیر زباہ شدہ ہو کوئی چیز ہو سبزی ہو کھانا ہو کوئی چیز ہو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام ہوا تو حرام ہو گئی تو اسی لئے شیطان سے کہا اللہ تعالیٰ نے تیرا کھانا کیا ہے ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ابلیس نے کہا میرے لئے پینے کی چیز مقرر فرما دیجئے اللہ نے فرمایا تیرا پینہ ہر نشعاور چیز ہے ابلیس نے کہا میرے لئے معزن مقرر کر دیجئے اللہ نے فرمایا کہ مضامیر انسٹرمنٹس اور موسیقی یہ جو ہے نا تیرے معزن ہیں یہ تیری طرف بلانے کے آلات ہیں ابلیس نے کہا میرے لئے پڑھنا متعین کر دیں تو اللہ نے فرمایا تیرا پڑھنا شیر و شائری ہے شیر و نظم اور گیت ہیں یعنی یہ ایسی شیر و شائری ہے شیر و شائری کرنا یہ بزاتے خود کوئی غلط عمل نہیں ہے لیکن شیر و شائری کی زمن میں کی جا رہی ہے کس طرح کی کی جا رہی ہے پھر وہ اس زمن میں آتی ہے کہ شیطانی ہے کہ شیطانی نہیں ہے اب ایک آدمی حمد پڑھ رہا ہے نات لکھ رہا ہے حمد لکھ رہا ہے ایسی شائری ہے جس سے آپ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں اس طرح کے جو معاملات ہیں بچوں کے لئے تھوٹے چھوٹے سے جو آپ کے سمجھنے کے نشید ہوتی ہیں اصلاحی نشیدیں ہوتی ہیں تو اب یہ جو ہے ٹھیک ہے ان کی اجازت ہے لیکن وہ جو الٹے سیتے قسم کے گانے غلازت سے بھری ہوئی شائری گند بلا یہ جو چیزیں ہیں پھر یہ ابلیس کا پڑھ رہا ہے اچھا اب آپ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی دیکھیں کہ کمبخت ابلیس ملعون لیکن پڑھنے کا شوق اس کو بھی تھا جہاں اتنی ساری چیزیں مانگی ہیں وہاں اللہ سے یہ بھی مانگا کہ میں علم کیسے حاصل کروں گا میرا پڑھنا پڑھانا کیا ہوگا اور اشرف المخلوقات انسان وہ جہالت میں پڑھا ہے اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ جو ہدایتی آفتہ ہے یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس میں علم کی اتنی کمی ہے اور اتنا فقدان ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لیکن آپ اسی مسلمان سے جو جاہل ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اس سے آپ فلمی گیت قبالیں علمیہ ہے اللہ ہدایت کا فیصلہ کرے تو ابلیس نے کہا میرے لئے کتاب مقرر کر دیں کتاب بھی مانگ رہا ہے اللہ نے فرمایا تیری کتاب بدن میں سوئی سے سرما یا نیل بھرنا یعنی کہ ٹیٹوز گود نجز کو کہتے ہیں ابلیس نے کہا میرے لئے حدیث یعنی کلام معین کر دیں اللہ نے فرمایا تیرے کلام جھوٹ بولنا ہے ابلیس نے کہا میرا رسول اور میرا قاسد بنا دیں تو اللہ نے فرمایا کہ تیرا قاسد اور تیرا رسول یہ کاہن لوگ ہیں یہ جو فال بتانے والے ہیں یہ تیرے قاسد آپ دیکھ لیں آج کل یہ بیٹھ کے فسمت کا حال بتاتے ہیں آگے فیچر میں ہونے والے حالات بتاتے ہیں تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر پھر آپ کو چیزیں بتاتے ہیں میڈیا پر آ کر بیٹھتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہیں لوگوں کو دیکھ کر اور ہمارے کچھ اللہ معاف کرے بظاہر دین کا لبادہ پہن کر میڈیا میں بیٹھنے والے حضرات ان طرح کے لوگوں کو اپنے شوز میں بلاتے ہیں تو ایک طریقے کے ان کی پرموشن کرتے ہیں کہ یہ آپ بتائیں جی آپ کی جو ہے کیلکولیشن اس کے مطابق کل پاکستان جیتے گا یا ہارے گا بدبخت آدمی کچھ تو خدا کا خوف کریں کچھ تو خدا کا خوف کریں اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی ہے بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے انسان کا کام محنت کرنا ہوتا ہے یہ نیمریالوجی اور اسٹرانومی اور یہ ستاروں کا حال اور یہ ساری چیزیں ان کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لی ہے یہ شیطانی عامل ہے ان سے پرہیس کرنا چاہیے بہرہ ابلیس نے کہا کہ باری تعالیٰ میرے لئے جال اور پھندے بھی مقرر کر دیں تو اللہ نے فرمایا عورتیں تیرا پھندہ ہے کیونکہ مرد جو ہے نا اس شہوت کے جال میں بہت جلدی فس جاتا ہے اس کا جو ہے دفس بڑا کمزور ہوتا ہے اس معاملے میں اس لیے وہ حربہ استعمال کرتا ہے ان جالوں کا ان پھندوں کا جس سے وہ آدمیوں کو گٹا سکے فسا سکے تو بارا یہ بھی ایک روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی اس میں کچھ تفسیرات ایسی آتی ہیں جو پچھلی روایت میں نہیں تھی وما علینا اللہ البلاء جو پچھلی تھی موسیقی